بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرار شید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اسلام آباد میں خبریں گرم ہیں معلومات کی بنیاد پر آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں کہ خیبر پختون خواہ حکومت خاص طور پر وزیراعلا علی امین گنڈاپور کے حوالے سے بقائدہ ایک چارج شیٹ تیار کی جا رہی ہے اور یہ چارج شیٹ جو ہے وہ حساس اداروں کی رپورٹس پر مبنی ہے اب جب ہم حساس اداروں کی بات کرتے ہیں تو آپ کے علم ہے اس میں آئی ایس آئی ہے اس میں انٹیلیجنس بیورو ہے اس میں ایف آئی اے ہے اس میں دیگر جو ادارے ہیں جن کے نام بھی ہمیں نہیں معلوم ان سب کی یہ رپورٹس ہیں اور یہ رپورٹس اب کیوں تیار کی جا رہی ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے رپورٹس تو کافی عرصے سے ظاہر ہے جو کچھ جس صوبے میں ہوتا ہے تو جو ہمارے وفاق کے ماتحت ادارے ہیں وہ دیلی سیچویشن رپورٹس جیسے ڈی ایس آر کہتے ہیں وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپنے اداروں کو ان کے اہلکار یا حکام بھیجواتے رہتے ہیں اور آئی ایس آئی اور آئی بی کی رپورٹس تو براہ راست روزانہ کی بنیاد پر وزیر آزم کو بھی پیش کی جاتی ہیں وزارت داخلہ میں بھی آئی بی رپورٹ کرتی ہے اب یہ جو اب آپ اسے کہتے ہیں کہ آئی سنگ آن دا کیک جسے آپ کہہ لیں یہ پندرہ جولائی اور انیس جولائی کو بنو میں امن جرگے کی آڑ میں یا امن جرگے کے دوران جو واقعات ہوئے پرتشدد واقعات ہوئے جس میں انسانی جانوں کا زیادہ ہوا اس حوالے سے خصوصی رپورٹ جو ہے وہ کو تیار کر لی گئی ہے کیونکہ اس امن جرگے میں ظاہر ہے تمام دینی اور سیاسی جماعتیں اس میں ان کے ارکان اس میں شامل تھے لیکن اب اس رپورٹ کے مطابق جو کہ مرتب کی گئی ہے اور شواہد اور ثبوتوں کے ساتھ اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس امن جرگے میں تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے پرتشدد کروائیوں کا آغاز کیا اب ظاہر ہے ہزاروں کی تعداد میں جہاں حجوم ہوں جس میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے لوگ موجود ہوں شہری موجود ہوں تو ویسے بھی جنوبی ازلاع میں آپ کو پتا ہے جو صورتحال ہے تو ایسی صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لیے یا گڑبر ابتری انتشار تشدد پھیلانے کے لیے یہ جو ملک دشمن جو قوتیں ہیں وہ اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گی ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کیا جائے اور یہی ہوا اور کچھ میں یہ کنفرم نہیں ہے لیکن کچھ رپورٹس کے مطابق اس میں شاید دائش کے لوگ بھی تھے اس میں ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کے لوگ بھی تھے اس میں حافظ گل بہادر جو گروپ ہے وہ بھی تحریک طالبان پاکستان کا ایک الگ دھڑا ہے اس کے لوگ بھی موجود تھے یعنی شر پسند موجود تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی کچھ شر پسند ایسے تھے جنہوں نے یہ چنگاری بھڑکائی یا آپ یہ سمجھ لیں کہ انتیل پر تیلی جلا کر پھینکی یا پرتشدد کاروائیوں کا حصہ رہے کیونکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نو مئی سے بڑا واقعہ جو ہے وہ رونما کرنے کی ایک تانستہ کوشش کی گئی اب وہاں پر ایک جرگہ ہے جرگے نے کوئی سولہ نکاتی جو ہے وہ پلان آپ سمجھیں وہ پیش کیا ہے اور جو بنو یا جروبی اضلاع کے لوگ ہیں ان کے بہت سے مطالبات جو ہیں وہ انتہائی جائز ہیں خاص طور پر جو قبائلی علاقے پاکستان یا خیبر پختونخواہ میں ضم ہوئے ان لوگوں وہ تو ایک عرصے سے تقریباً دو دہائیوں سے بھی زیادہ وہ ایک مسلسل ایک عذیت سے گزر رہے ہیں دہشتگردی ہو عبادکاری ہو بحالی ہو نقلمکانی ہو اور اب بھی بھتا خوری ہو دیگر مسائل ہوں اور حکومتیں آپ کو پتا ہے کہ یہ جب سے یہ ضم ہوئے ہیں یہ علاقے ان مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہی ہیں وہاں پر ترقیاتی کام نہیں ہوئے وہاں پر ترقیاتی کام جو ہوئے اس میں کرپشن کی گئی اور جو وعدے ان کے ساتھ کیے گئے وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے وہ یہ بھی ایک بے امنی یا بد امنی کا اس علاقے میں ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہے اب یہ جو خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا یا ان کی حکومت کے خلاف جو میں نے کہا ہے کہ ایک چار شیٹ تیار کی جا رہی ہے جب اس حوالے سے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ گورنر خیبر پختونخواہ سے پوچھا سوال کیا کہ ایسا ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ ایسا ہو رہا ہے مرکز کے لیول پر لیکن میں اس کی تردید نہیں کروں گا اور ان سے مزید جب پوچھا گیا کہ کیا کوئی کرپشن اور اس طرح کی باتیں تو انہوں نے کہا کہ جی اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیراعلا کے یعنی وزیراعلا علی امین بن ناپور کے قریبی عزیز اور ان کے بھائی جو ہیں وہ مختلف اپائنٹمنٹ سے تیناتیوں تقریوں کی مد میں لوگوں سے نظرانے وصول کر رہے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے اگر آپ کو یاد ہو دوزار اٹھارہ سے دوزار بائیس تک جس طرح عثمان بزدار کی حکومت میں جو پوچھ کیا گیا دوزار ایک بائیس کے آغاز تک یعنی کرپشن کی انتہا کی گئی پنجاب میں تو ایسی ہی صورتحال یہاں پر ہے یہاں تک کہ خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا پر اب یہ بھی الزام ہے کہ وہ کچھ ایسے پرتشدد ایلیمنٹس یا ملیٹنٹس کی سہولتکاری میں مصروف ہیں درپردہ ان کی حمایت کر رہے ہیں کچھ جگہ کھل کر ان کی حمایت کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وزیراعلا خود یہ کہہ چکے ہیں کہ دیرہ اسماعیل خان کے اندر ان کی جو اپنی زمینیں ہیں وہ وہاں پر کاشکاری کے لیے وہ طالبان کو بھتہ دیتے ہیں بہت سے لوگ دیتے ہیں اور پولیس آپ جانتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے وزیراعلا کے ماتحت ایک فورس ہے اور وزیراعلا اگر حکم دے کہ پلان علاقے میں اگر مظاہرہ ہو رہا ہے تو پروٹیسٹ ہو رہی ہے اس کو اجازت دیں تو ظاہر ہے آئی جی یا ڈی آئی جی یا اس علاقے کے جو پولیس افسران ہیں وہ وزیراعلا کی بات ہی مانیں گے حالانکہ قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی غیر آئینی غیر قانونی جو حکم ہے وہ کوئی بھی آفیسر کسی بھی وزیراعلا وزیراعلا گورنر یا وزیر کا ماننے کا پابان نہیں بلکہ انکار کر سکتا ہے یہ اس ابالے سے سپریم کورٹ کے مختلف ڈسیجنز بھی موجود ہیں لیکن ہو رہا اس کے برعکس ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے جنوبی ازلا میں آپ یقین کیجئے کہ وہ ایک سوچی سمجھی پالیسی کے تحت ہو رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم ایک صوبے میں تپش اتنی بڑھا دی جائے کہ مرکزی حکومت کوئی انتہائی اقدام کرے اور انتہائی اقدام کیا ہو سکتا ہے صوبے میں گورنر راج لگانا جس سے ظاہر ہے موجودہ جمہوری حکومت جیسی بھی ہے اس کی ایک بدنامی ہوگی کہ جمہوری دور میں ایک صوبے کی اکثریتی حکومت کو معتل کر کے گورنر راج لگا دیا گیا ہے تو یہ کوئی نیکنامی والا عمل تو نہیں ہوگا لیکن اسی لیے یہ تمام ریپورٹس جو ہیں مرتب کی جا رہی ہیں شفایت کی روشنی میں کہ کل کو جب یہ فیصلہ عدالت میں یا کل کو یہ جب معاملہ عدالت میں جائے گا کسی ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جائے گا تو وہاں پر یہ شواہد پیش کیے جا سکیں کہ دیکھیں جی وہاں پر عملی طور پر حکومت بے اثر ہو چکی تھی آپ کی کتنے دہشتگردی کے واقعات ہوئے اور یہ بھی آپ کے علم ہے کہ کسی بھی صوبے میں جو قائم کرنا یا قیام ہے وہ سبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر سبائی حکومت درخواست کرے تو رینجرز آ سکتی ہیں ایف سی کو بلایا جا سکتا ہے یا دیگر جو پیراملٹری فورسز ہیں قانون نافذ کرنے والے ادار ہیں ان کو طلب کیا جا سکتا ہے جس طرح کراچی میں ہوتا ہے رینجرز کو طلب کیا جاتا ہے صوبائی حکومت کی امام پر یا کسی بھی جگہ تو اس سے سورتحال کے پیش نظر اب یہ فیصلہ اور تحیق کیا جا چکا ہے ریپورٹس حاصل کی جائیں گی مزید شواہد حاصل کی جائیں گے اور وہ لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں ان سے پوچھ گچ کی جائے گی کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ ساری دہشتگردی اس طرح کی اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤ کہ نو مئی کے واقعات کے بعد جو تجربہ ہمارے حساس اداروں کے پاس انٹرنمنٹ سینٹرز ہیں جہاں انتہائی مطلوب دہشتگردوں کو گرفتار کر کے ان سے پوچھ کش کی جاتی ہے اور مہینوں تک پوچھ کش کی جاتی ہے جو کہ مہینوں نہیں سالوں سے شاید ان کے پاس ان انٹرنمنٹ سینٹرز میں موجود ہیں جن سے گاہے بگاہ معلومات حاصل کی جاتی ہیں تو یہ ایسی ایک صورتحال ہے یقینا یہ جس طرف حالات واقعات کی وجہ سے جا رہے ہیں وہ کسی بھی جمہوری نظام کے لیے وہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ نیک شکون ہوں گے اگرچہ یہ پھر میں کہوں گا کہ یہ بدقسمتی ہوگی ہمارا کام مایوسی پھیلانا نہیں ہے لیکن حالات آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ اس وقت جنوبی ازلا میں جو لوگ رہتے ہیں جو بستے ہیں وہاں پر وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہاں صورتحال کیا ہے بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں ایسی خبریں ہوتی ہیں ایسی معلومات ہوتی ہیں جو ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے باوجود اس کے کہ ہمارے پاس شواہد کے ساتھ وہ معلومات موجود ہوتی ہیں لیکن ظاہر ہے ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں کہ ہم کچھ ایسی چیزیں رپورٹ نہ کریں جو کہ ملکی مفاد میں نہیں ہیں البتہ ایک بات ہے کہ اس وقت تمام ملک دشمن قوتیں ان کی جو نظریں ہیں وہ پہلے بلوچستان پر تھیں اب ان کی نظریں خیبر پختون خواہ پر ہیں کہ اس صوبے میں کسی طرح خاص طور پر جنوبی ازلا میں جو افغانستان کا جو بارڈر ایریا ہے وہاں پر حالات ایسے بنائے جائیں کہ ایک مرتبہ پھر جس طرح ملکنڈ ایجنسی میں جو طالبان ہیں یا شمالی اور جنوبی وزیرستان یہ علاقے طالبان کے قبضے میں تھے اگر آپ کو یاد ہو پھر ان کو خالی کروایا گیا اور یہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ ایک بیس وہاں پر ایک مخصوص علاقہ ان کے قبضے میں آ جائے اور وہاں یہ اپنی ایک چھوٹی سی ایک ریاست قائم کر سکیں جسے تحریک طالبان پاکستان کا جو ہے وہ امارت اسلامی کہا جا سکتا ہے اور اس حوالے سے اب جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے بڑی سنجیدگی سے یہ سوچ رہی ہے کہ اب افغانستان کے اندر ان ٹھکانوں کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا جائے جو ٹھکانے جو ہیں وہ تحریک طالبان کے دہشتگردوں یا ان کے کمانڈرز کے زیرے استعمال ہیں اور یہ سب کے سب بورڈرز ایڈیاز پر ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی جلدی سے کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوں گی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی سوچ کیا ہے فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ